آج صبح پنچ ٹائمز کے ذریعے سے ہم نے آپ تک خبر پہنچائی تھی کہ تحصیل منڈی کے بیدار علاقے میں ایک ڈریکٹر ٹرالی سڑک حادثے کا شکر آگوی جس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہوئے اب آفیشلز بتا رہے ہیں کہ ان تین زخمیوں میں سے ایک کی موت واقع ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان تین میں سے دو کو سری نگر منتقل کیا جا رہا تھا لیکن راستے میں ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک نوجوان کی موت واقع ہوئی ہے آفیشلز کی جانب سے جس طریقے سے جانکاری دی گئی ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج صبح دس بجے کے قریب تحصیل منڈی کے بیدار علاقے میں ایک ڈریکٹر ٹرالی سڑک حادثے کا شکار ہوئی سڑک سے نیچے جا گری جس کے نتیجے میں تین افراد جن میں نوجوان ہی تھے وہ شدید طور پر زخمی ہوئے انہیں ابتدائی طور علاج و مالجک کے لیے سب زلہ اسپتال منڈی لائے گیا بنیادی طور علاج کرنے کے بعد زلہ اسپتال پہنچ منتقل کیا گیا لیکن وہاں پر جب ہم نے میڈیکل سپڑنٹ ڈسٹک ہسپیٹل کو ڈاکٹر نسرت بھٹی سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان میں سے دو کی کنڈیشن نازو تھے لہٰذا انہیں ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالیج راجوری منتقل کیا جائے گا لیکن فیملی ممبرز کی یہ خواہش تھی کہ بہتر علاج کے لیے انہیں سکمز سورہ منتقل کیا جائے بتایا گیا کہ دو نوجوانوں کو دو افراد کو جو زخمی تھے انہیں پنچ زلہ اسپتال سے سری نگر سکمز کی جانب لے جایا جا رہا تھا لیکن ان کی ایک ان میں سے جو ہے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گیا ہے اس نوجوان کی شناک چوبیس سالہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ وسیم سرفراز سانہ سرفراز حسین ہے جن کا تعلق تحصیل منڈی کے ہی اطولی علاقے سے ہے کل تین افراد تین نوجوان اس میں زخمی ہوئے تھے ایک نوجوان کی موت واقع ہوئی ہے دوسرے نوجوان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اسے سکمز سورہ سری نگر جو ہے بولے جایا گیا ہے تاکہ وہاں پر ایڈوانس ٹریٹمنٹ اس کا کیا جا سکے اور ایک ہی کنڈیشن سٹیبل تھی لہٰذا اسے زلہ ہسپتال پونچ میں ہی ٹریٹمنٹ کرنے کے آواز اسے انڈر اوبزرویشن رکھا گیا آج صبح جب یہ حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد تحصیل منڈی میں سبزلہ ہسپتال منڈی کے بعد جو ہے لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا کہ ایمبولنس ایویلیبل نہیں ہے اور نارے بازی کی گئی تھی اور اس بات کی مانگ کی گئی تھی کہ کاروائی کی جائے ایکشن لیا جائے نائب دسلدار جو ایکزیکیٹو میجسٹریٹ ہیں وہ موقع پر پہنچے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کی گلتی نکلتی ہے تو کاروائی بھی سر انجام دی جائے گی لیکن جب ہسپیٹل اندازامیہ سے بات کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایمبولنس تو انہی میں سے تین میں سے جو ایک انجرڈ ہے اسے پہنچ لے گئی تھی دوسری ایمبولنس جو ہے وہ بھی کسی پیشن کو لے کر پہنچ کی جانب گئی ہوئی تھی اور ایک سو آٹھ ایمبولنس جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ریلی نکلی ہوئی تھی اس ریلی کے جیم میں وہ ایمبولنس جو ہے دو وہ فسی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں وہ تھوڑا وقت پر نہیں پہنچ سکی لیکن اس کے بعد وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی ہے اس حوالے سے انتظامیہ بھی کاروائی کر رہی ہے لیکن ایسے میں کیونکہ آج صبح جو سڑک حادثہ ہوا تھا جو ٹرالی سڑک حادثے کا شکار ہوئی تھی اس میں اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک چوبیس سالہ نوجوان جس کی شناکت وسیم کے بطور کروائی گئی ہے اس کی موت واقع ہو چکی ہے دیکھتے رہے پونچ ٹائمز پونچ ٹائمز کے لیے وسیم حیدری